ایک نہ صرف عالی انسان باشعور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ آج ایک گھر میں ہی برباد ہوا آج ہماری ایک بہن پہ بیوہ ہو گئی ریپریزنٹر میں ان کا کیا قصور تھا اور ان کا کیا مطلب موقف تھا کہ یہاں سے شہید ہو چکی ہے شہید ہم کس کا دروازہ تک کیا گیا یہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت بروکیسٹ کر رہی ہیں وہ پاکستانی مجیہ جو ہے وہ خسلیٹیٹڈ اور یہاں پہ میں اگر ایک بات کو ان کی جو اب تک تقریر ہوئی ہیں جو اس کو ہوئی ہے اس کو اگر میں نچھوڑوں تو اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشترک سامل جاتی ہیں اور وہ کون تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عرش شریف جو ہے وہ کون تھا وہ ہماری عام تھا وہ ہماری شام مطالفہ یہ کیا جا رہا ہے کہ عرش شریف کو قومی ہی لوگ کا درجہ دیا جائے اور ان کی جو ڈیڈ بارڈی ہے جان کی کوئی بات نہیں یہی بات جو مختلف لوگوں نے کہے ان سے جانتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کو جمہوریہ اسلامیہ ظلم کے عذاب دے ہم نہیں ماندے عرش شریف کا قتل نامنظور قتل نامنظور صحافیوں کو جینے دو صحافیوں کو جینے دو صحافیوں کو جینے دو ہمارے سواہ اور ہم سب مل کر عرش شریف کے ناغانی قتل کے مزمت کے لیے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں میں اب ہمارے سین اور بائیسر طریقے سے اور امیشہ آپ نے سپاٹی نیوٹس کے دوستوں کی طرح بھائیوں کی طرح ان نے فریک کیا اور انسٹیگیٹیو جنرلیزم کیوں ہے وہ بہت دم ہے پاکستان کے در ہوتی ہے اور تریڈک دیا جائے کہ انہوں نے پاکستان کی عزت وہ بلند دیئے اور موٹو نوٹس لیں اور وہ نام سم نے لے کر آئے شباب تحقیقان پاکستان کے لئے بھی ہونی چاہیے سمجھے لیکن انٹرنیشنلی بھی یو این کے بلکہ دو خاندانوں کا کفیل تھا واحد کفیل تھا ان کے بھائی جو دو ہزار گیارہ میں شہید ہوئے کا سایہ اٹھ گیا تو ایک انسانی طور پر بھی اگر اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا جو صحافی یہاں پہ کھڑے ہیں ایک صحافی کا قتل جسے پاکستان کے اندر تریٹس تھے یہاں سے دیکھ راموش ہم نہیں کر سکتے انہوں نے اسے پر راموش ہم ہونے دیں گے ہم آواز اٹھا پے رہیں گے اور ارشتریٹ کے جو تحقیقاتی صحابت کا ہم نے ایمان دے ظلم کے عذاب دے ہم نے ایمان دے میں اب جناب جمیل مرزا ایک بڑے ویپن سے فائر کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ اس طرح کا فائر نہیں ہے کہ گاڑی نہیں روکی تو فائر لگ گیا یہ فائر نشانے کا فائر ہے اور یہ بالکل ٹارگٹ کلنگ ہے یہ اس کو اس طرح سے نہیں جانے دیں گے پورے پاکستان میں صحافی سراپہ اتجاج ہیں اور یہ پاکستان میں آزادی ہے صحافت کے موں پر ایک تماشا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج گورنمنٹ اپ پاکستان کو بھی فورول پلے کرنا چاہئے ابھی تک وزیر اعظم کی طرق سے ایک واضح موقع اعلان چاہئے اور وزیر اعظم واضح کرے کہ اس ملک میں آزادی ہے صحافت یا اعلان ہی ہوتے رہیں گے یا یہی دعوے ہوتے رہیں گے کہ یہ ملک جمہوری ہے قتل نامنظور ہمارے ساتھ صحافیوں کے ساتھ ہر مشکل مرہے میں وہ ساتھ رہے بے بات لیڈر اور انڈیپننٹ اپنے ویوز رکھنے والا شخص ارشد شریف کا قتل نہیں ہوا یہ صحافیوں کے اوپر مشلے کل سالوں سے جس طرح تشدد قتل اور دھمکیاں ملا کرتی تھیں یہ اس کا تسلسل ہے لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پچھلے چھے بہینوں میں جس طرح کا طرزیں ہوا جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان میں ہوئی ہیں میرا خال ہے پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے شیف جس طرح اپنے ملک سے جا کر کے اپلائی کریں کہ کس کے رابطے اور کس کے کہنے پہ یوں کہ نے بھی ان کو ویزا ریفیوز کیا یہ اس کے لئے ترقی برادری کو اور ہم مقلعہ کو جو رضا کیا ہے کیونکہ آت کا اور ہمارا کام دیں گے کیونکہ وہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر سکیں گے کیونکہ اکرنس یہاں نہیں ہوا ایویڈنس کول کلیکٹ کرے گا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس لئے کہ ارشد شریف کو موت کی ززا دینا شہادت کرنا صرف صرف اس کی ہم نہیں مانتے ظلم کے حساب تے ہم نہیں مانتے بے جناب ہم سب اس جگہ پر اپنے بہت سے صحافی ساتھیوں کی شہادت پر مزیرے کر چکے ہیں بہت سے صحافیوں پر عملوں پر احتجاج کر چکے ہیں اور آج ایک دقا پھر ہم ارشد شریف کی شہادت پر یہاں پر اکٹھے ہیں ابھی کلی کی بات ہے لاہور میں آسمہ جانگید کونفرس تھی اور وہاں پر میں بار بار ارشد شریف کا نام لے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اوپر جو بے بنیاد اور چھوٹے ہیں دقماد بنائے گئے ہیں وہ پر تبکیے جائیں تو وہاں پر کچھ جو فورن ڈپلومیٹس تھے اور جو مہمان تھے تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ میں نے دون تین لوگوں کا نام دیا تھا ارشد شریف کا بھی نام لیا تھا صابر شاکر کا بھی نام لیا تھا عمران ریاض کا بھی نام لیا تھا وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ ان کے بارے میں یہ کیوں چلے گے پاکستان سے ارشد شریف صاحب صابر شاکر صاحب تو چلے گے میں نے ان کو بتایا کہ ان پر بہت سے مقدمات درد ہو گئے تھے اس کی وہ چلے گے ابھی میں ایک اور کانفرنس سے آ رہا ہوں وہاں پر مجھے ایک سوارے ارشد شریف صحافی ہیں کلی وہ مجھے پوچھتے آئے کہ جی ارشد شریف کینیا کیا کرنے کیا تھا میں نے کہا یار آپ مجھے بتائے کہ اگر پاکستان میں آپ پر متطبع قائم ہو جائیں آپ کو تھریٹ کیے جائیں آپ چیف جسد صاحب پاکستان کو خات لکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں آپ جوئی میں جائیں پھر وہاں سے بھی آپ کو ٹرائی ادم کہا جائے تو آپ کہاں جائیں گے تو میں نے کابیسا نے لوگوں سے پتا کیا تو آپ کو دل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کینیا جو ہے وہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ اگر پاکستانی پاسپورٹ آپ کے پاس ہو تو آپ کو فری اینٹری مل جاتی ہے وہاں پہ اتنا ویزے کی رسٹرکشن نہیں ہے تو اس لئے ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ کینیا گئے تھے اب جہاں تک کینیا کی پولیس نے جو موقع پاس پیار کیا تو کینیا کی پولیس کا جو موقع ہے اور جو انہوں نے ابھی تھوڑے در پہلے ایک بقاعدہ بریس لیز بھی جاری کیا ہے اور ان کی حکومت کے ترجمان کی طرف سے بقاعدہ ایک بیان بھی جاری کیا گیا جو وہاں کے ویڈیا پہ نشر ہوئا ہے میں پاکستان کی صحافی برادری کے بحاف پہ کینیا کی پولیس کے موقع ہو اور ان کی حکومت کے موقع مسترد کرتے ہیں اس کی وجہ میں آپ ہوتا تھا کینیا میں بہت سے صحافیوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے اور کچھ بہرل اقوامی صحافی تنظیمیں جو ہیں ان کے جو نمائندے ہیں کینیا میں انہوں نے بھی ان سے رابطہ کیا ابھی تھوڑے دن پہلے بھی میری بات ہوئی ہے رپورٹرز بداؤڈ بارڈرز آر ایس ایف جو ہے جو ہر سال ورڈ پریس پیٹر میں ٹیک چاری کرتی ہے ان کا جو نمائندہ ہے کینیا میں اس کا بھی یہی موقع ہے کہ جو کینیا کی پولیس ہے اس کا جو موقع ہے وہ اس میں پچھلے کئی گھنٹوں میں تبدیلی آ رہی ہے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ایک بچہ آغوا ہو گیا تھا اور اس بچے کے آغوا کے سلسلے میں ہمیں گاڑی تلاش کر رہے تھے اور اس گاڑی کا ایک جاری نمبر پلیٹ تھا تو اس لیے جناب انہوں نے اس پر ملک جئے شیم شیم اب ہمیں جو کینیا میں جو صحافی ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ جو ہے جب ارشد شریف پر حملہ ہوا اس وقت تک وہ بچہ ریکاور ہو چکا تھا ارشد شریف جس گاڑی میں ٹریول کر رہے تھے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ اس لی کی وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ جیلی نہیں تھی پھر کینیا کی پولیس ہویا ہے اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کو ہم نے پہلے روکا ایک چیک پوست پر روکا وہ نہیں رکے تو پھر فائر ہوا ہے یہ موقع بھی غلط نکھا ہے اس لیے کہ اب جو کینیا کے جنرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جس جگہ پہ وہ کہتے ہیں ہم نے روکا ہے وہاں پہ کوئی چیک پوست نہیں ہے وہاں پہ کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے سڑک پہ اور وہ پتھر سڑک رکھے ہو تو آپ ایسے تو نہیں روک جائیں گے نا جب تک کہ آپ کو کو روکیا نہ تو ان کو روکا ہی نہیں گیا اور ان کو ایک گولی نہیں مارے گئی ان پہ دو گولیاں چلائیں گے شیم شیم یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ کینیا کی پولیس کا موقع درست ہے اور وہ ایک سٹولن بہیکل یا ایک مشکوک گاڑی کو روکنا چاہ رہے تھے تو دنیا جہان میں پروٹوکول دوتے ہیں یہاں بھی یہ پولیس والے کھڑے ہیں ان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ انہوں نے کو گاڑی روکنی ہو تو وہ یہ نہیں کرتے کہ گاڑی جو ہے اس کو سیدھا اس کے اندر جو پسنجر بیٹھا ہے اس کو گولی مار دی سیدھا گولی نہیں مار رہا ہے وہ پہلے اس کے ٹائر پہ گولی مار رہا ہے تو آپ نے اس کے ٹائر پہ گولی کو نہیں مار رہا ہے اس کا جواب دی آپ فرض کریں کہ چیک پوسٹ پہ ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی ہے وہ بھگا گے لے گا تو آپ نے ڈرائیور کو ٹارگٹ کیوں ہی کیا آپ نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کیوں ٹارگٹ کیا تو یہ سارے سوالات ہیں جن کا ہمیں جواب چاہیے اور یہ جواب ہمیں اسی صورت میں ملے گا کہ اگر اس واقعے کی خورو انویسٹیگیشن ہو جیسا کہ شویب شاہین صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے مقاعدہ ایک بیان جاری کر کے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے ہم ان کے مطالبے کی تائید کرتے ہیں اس معاملے کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ انکوائری چلتی رہ گی میرے پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس پہ بھی سپریم کورٹ کے تین ججوں کا ایک انکوائری کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی لیکن پھر بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن اس پہ بنایا جائے ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دو تین دن تک کچھ مظاہریں ہوں گے مطالبے ہوں گے قراردادیں پاس ہوگی معاملہ ختم ہو جائے گا کہ میں آپ کو بتا دوں اس معاملے میں ایسا نہیں ہوگا اسی کے پچھے دو تین گھنٹے میں کچھ ایسی ڈوئیلمنٹس ہوئی ہیں کہ کچھ جو انٹرنیشنل میڈیا باٹیز ہیں انہوں نے ایک جوائنٹ فیکٹ فائیڈنگ کمیٹی بنانے کے بارے میں گوھر کرنا نہیں شروع کیا انہوں نے بنا بھی تھا اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا لیکن یہ جو انٹرنیشنل میڈیا باٹیز ہیں میڈیا رائٹس باٹیز ہیں ان کے نمائدے کینیا میں موجود ہیں اور کینیا میں وہ لوگ ہیں جو اس فیکٹ فائیڈنگ کنیشن میں شامل کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے جنرلس اور وہ جنرلس کچھ نہ کچھ انکلیشن تو نکالے گے اور وہ کوئی نہ کوئی ریکورٹ بنا کے تو وہ لے کے آئیں گے اس میں ایک ہتا لگتا ہے دس دن لگتے ہیں پندرہ دن لگتے ہیں تو اب فیصلہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کر لے کہ آپ اگر جلد 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 جوڈیشنل کمیشن نہیں بنائیں گے جلد جلد اس معاملے کی تحر تک نہیں پہنچیں گے تو اگر ایک غیر ملکی جو فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے اس کی رپورٹ آگئی تو پھر جو اس رپورٹ میں لکھا ہوگا وہی سچ ہوگا ہم پھر اسی کو سچ سمجھیں گے لہذا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس سون ایس پاسیبل آپ اس معاملے کی ایک جوڈیشنل انکوائری آرڈر کریں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں صحافتی تنظیمیں ہیں اور عرشت شریف شہید کی جو فیملی ہے ان کو اعتماد میں لے کے اس جوڈیشنل کمیشن کے محمران کا اعلان کریں اور اس کا ایک ٹائم فریم مقرر کیا جائے کہ اس ٹائم فریم میں جوڈیشنل کمیشن جو ہے وہ اپنی انکوائری رپورٹ کو سامنے لائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آج نہیں تو کل کل نہیں تو برسو جو سچ ہوئے وہ کبھی چھپا نہیں رہتا اور کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے گا مجھے یہ پتہ ہے عرشت شریف صاحب کے آخری ملاقات ایروای کے دفتر میں ہوئی تھی وہاں بے کاشو باشر صاحب بھی تھے وسیع بدانی صاحب بھی تھے تو جو میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو جو لاحق خطرات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے انفرمیشن کبھی سارے لوگوں سے شیئر کی دیا تو وہ انفرمیشن بھی سامنے آ سکتی ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں ہم کسی کے ساتھ ہماری ذاتی دشنی نہیں ہیں ہماری کوئی پارٹی نہیں ہیں اور ہم اگر کوئی یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ آپ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عرشت شریف جو ہے وہ اس کے نام پر کچھ لوگ جو ہیں اپنی سیاسے چنکا رہے ہیں تو ہم تو صحفی ہیں ہمارا تو کوئی سیاسی موقع نہیں ہے میں نے تو کل بھی جو تقریر تھی آسما جاگی کونفرنس پہ اس پہ کہا کہ عمران خان کے دور میں بھی ہم مظاہرے کر رہے ہیں عمران خان کے دور میں بھی میڈیا پر پبندیاں تھی اور اب اس سے زیادہ پبندیاں ہیں اس سے زیادہ پبندیاں ہیں تو جو حکومت پاکستان ہے وہ اگر سمجھتی ہے کہ ہم غلط ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پر پبندیاں ہیں اور دوبارہ غیرلانیا سینسرشپ ہے تو بتائے کہ عشر شریف نے پاکستان کیوں چھوڑا سابر شاکر نے پاکستان کیوں چھوڑا ان پر مقدمے کیوں قائم ہوئے انہوں نے دبائی میں پناہ لی دبائی سے انہوں تو کیوں لکالا گیا وہاں سے وہ کینیا کیوں گئے ان سارے سوالات کا آپ جواب دے دیں کچھ سوالات کا جواب حکومت پاکستان نے دینا ہے کچھ سوالات کا جواب تینیا کی پولیس نے دینا ہے اور یہ جوابات جو ہیں جب تک ہمیں نہیں ملیں گے ہم خموش نہیں رہیں ہم نہیں مانتے یہ بھائی ایک تقریب ہو رہی ہے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے راول پیٹنی اسلام بات انہوں نے آپ جنرلیش کے پیل رہے ہیں سینئر صحافی شکیلہ مسام یہاں پر موجود میں اسے اگزارش کروں گا کہ وزارہ کیا لگا لیکن ہمارا نوہ یہ ہے کہ کبھی ہم معاشی تشدگردی کا شکار ہوتے ہیں کبھی ہم اپنی تنخوہوں کے لئے مظاہرے کرتے ہیں اور کبھی ہم اپنے اچھر شریف ایک سچ کی آواز اچھر شریف جو ہمیشہ غریب کی آواز بنا جو مظلوم کی آواز بنا جو پسے اور طبقے کی آواز بنا وہ اس قدر مجبور ہوا کہ وہ بجائے کسی کی آواز بلند کرتا اس کو اپنی جان کے لارے پڑے اس کو اس وقت تک قتل مانتے رہیں گے جب تک اس کی ازادانہ تحقیقات نہیں ہوں گی ہم اپنے سف کینہ کی پولیس نے لیا ہے جو ابھی تک واضح موقع ہماری اس قتل کو دیگر قتلوں کی طرح آپ چھپا دیں گے یا ہم یہ بھو جائیں گے ہماری اس پر ہماری اس پر ہماری اس پر کے بھو جائیں گے کماری اس پر تک موسیقی